اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مزمیل اشاد اور آج میں بات کرنے والا ہوں بہت ہی اہم ایشو پہ وہ یہ کہ ایک کیڑا ہوتا ہے یا پتنگا ہوتا ہے جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں سریکی میں اسے ڈیمو کہتے ہیں انگلیش میں اسے واسپ کہتے ہیں اور ہماری لوکل پنجابی میں اسے تموڑی کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے علاقہ میں عام پایا جاتا ہے پچھلے دس مہینے کے اندر میرے پاس دو مریض ایسے ہائے جن کو بھیڑ نے کٹا اور وہ ایمرجنسی ہائے اور ایمرجنسی میں ان کو اینام فائلیکٹک شاک ہو گیا یعنی ان کی پلس یا نبس آنا بند ہو گی ان کا بی پی ڈروپ ہو گیا بی پی آنا ختم ہو گیا اور وہ آلموسٹ ڈیتھ کے قریب جاپوں سے تو انہیں ہمیں ایمرجنسی طور پر ٹریٹ کرنا پڑا اسے ہم اینام فائلیکٹک شاک کا نام دیتے ہیں اور اس کا علاج ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے یا زندگی بچانے والی دوا ہے جس کا نام ایڈرینالین یا ایپی نیفرین کہتے ہیں میڈیکل پروفیشنلز اس ایڈرینالین کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کا استعمال بھی انہیں آتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھیڑ کے کاٹنے کو بہت عام لیتے ہیں اور اس کو کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پیغام میرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بھیڑ کے کاٹنے سے اتنا سخت رییکشن ہوتا ہے کہ ان کی نبض چلی جاتی ہے ان کا بلڈ پیشن نہیں آتا اور ان کی خدا نہ خاصتہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا ایمرجنسی طور پر علاج کرنا ضروری ہوتا ہے اگر کسی کو این افائلیکٹک شاک ہو جاتا ہے اور اس کو پندرہ منٹ منٹس تک علاج نہیں ملتا یا ایڈرینالین نہیں لگتی تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جب میں نے یہ دو کیسز اپنے سینئر سے بسکس کیے تو انہوں نے بتایا کہ بھیڑ کے کاٹنے سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہیں تو میرا پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کو بھیڑ کاٹنی ہے بھیڑ کاٹ جائے اور اسے بے چینی ہونے لگے اس کو شدید خارش ہونے لگے اس کے جسم پہ لال دھبے یا لال رنگ ہونا شروع ہو جائے ریش ہو جائے تو فوراں ہسپیٹل کا پہنچے اور ڈاکٹر کا دکھائے اور امرجنسی طور پر اس کا علاج لے بہت بہت شکریہ